سٹوڈنٹس آجم پڑھیں گے فیزیکل پرپرٹیز آف کارباغزیلیک ایسٹ کارباغزیلیک ایسٹ کی فیزیکل پرپرٹیز کیا ہیں کارباغزیلیک ایسٹ کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سی ڈبل او ایچ ایسے ارگینک کمپاؤنڈ جن میں کارباغزیلیک گروپ جو ہے وہ فنکشنل گروپ ہو کارباغزیل گروپ اس کو ہم کہتے ہیں کارباغزیل گروپ اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آر کر کے میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ آر سی ڈبل برن او اور یہاں پہ لگاؤ گا او اور پھر ایچ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاربونائل پارٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کاربونائل پارٹ کاربونائل کاربونائل گروپ ہے یہ ہمارے پاس اور یہ جو ہمارے پاس یہ جو ہے او ایچ یہ کیا جی یہ ہمارے پاس ہائیڈرکسل گروپ ہائیڈرکسل گروپ تو اس لیے یہ جو ورڈ ہے کارباغزیلیک ایسرڈ یا کارباغزیلیک جو فنکشنل گروپ ہے ہم کہتے ہیں کارب کا جو ورڈ ہے کاربونائل سے ہے اور آکسل کا جو ورڈ ہے وہ ہیڈر آکسل سے ہے یعنی کارباکسلک گروپ تو کارباکسلک گروپ کی ہم فیزیکل پرابٹیز دیکھیں گے کہ کارباکسلک جو ایسیڈ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ایسیڈز ہوتے ہیں تو ہم ان کی کچھ فیزیکل پرابٹیز دیکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ بات کریں گے جو فرسٹ تھری ایسیڈز ہیں فرسٹ تھری جو ممبرز ہیں جیسے ہمارے پاس آجاتا ہے فارمیک ایسڈ ہے فارمیک ایسڈ فارمیک ایسڈ میں ہم اس کا لکھ لیتے ہیں فارمولا ایچ سی ڈبل بانڈ او او ایچ یہ کہا ہے جی فارمیک ایسڈ ہے آر کی جگہ کوئی ہائیڈرو کاربن چین ہو سکتی ہے یا الکائل گروپ ہو سکتا ہے یا پھر ایچ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ میں نے لکھ لیا فارمیک ایسڈ ہے اسی طرح ہمارے پاس اسیٹک ایسڈ ہے اسیٹک ایسڈ کیا ہوتا ہے سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او اور پھر یہاں پہ کیا ہو جائے گا او ایچ یعنی یہ کیا ہے اسیٹک ایسڈ اسی طرح سے ہم آگے دیکھیں گے تو آگے ہمارے پاس کیا جائے گا اسیٹک ایسڈ کے بعد تھرڈ جو ممبر ہم یہاں لکھیں گے یعنی پروپینوئیک ایسڈ پروپینوئیک ایسڈ اچھا یہ جو نام ہے اسیٹک ایسڈ یہ اس کا کمن نام ہے اس کی اوریجن سے ہے اس کی اوریجن کیا ہے تو اس کی جو اوریجن ہے یہ ورڈ اسیٹم سے نکلا ہے اسیٹم جو ہے یہ لیٹن ورڈ ہے سرکہ جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اسیٹک ایسڈ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسیٹک ایسڈ ہے اس طرح پروپینوئیک ایسڈ میں کیا ہوگا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ او اور پھر یہاں پہ ہو جائے گا او ایچ تو یہ کیا ہے پروپنویک ایسڈ ہے تین کاربن ہیں اس میں وان ٹو تھری اور اویک ایسڈ ہم کہتے ہیں یہ اس کا آئیو پیک نیم ہے ہم کہتے ہیں پروپنویک ایسڈ فیزیکل پرابرٹیز کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو جو فرسٹ تھری میمبرز ہیں ان کا ہم کہتے ہیں کہ یہ کلرلیس لیکوڈ ہیں کلرلیس کلرلیس لیکوڈ ل آئی کیو یو آئی ڈی یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ کلرلیس جو ہے وہ لیکوڈ ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سمیل ہے وہ کیا ہے جی ان کی جو اڈر ہے وہ پنجنٹ سمیل ہے ہم بلکہ لکھ لیتے ہیں کہ پنجنٹ سمیل ہوتی ہے چوبنے والی پی یو این جی این ٹی ٹھیک ہے پی یو این جی این ٹی پنجنٹ سمیل اسی طرح سے ہم اگر بات کریں اس کے بعد جو نیکس ٹری ایسڈ ہوتے ہیں یعنی جو کاربن فور سے لے کے کاربن سکس تک ٹھیک ہے وہ بھی کلرلیس لیکوڈ ہوتے ہیں مگر ان کی جو سمیل ہوتی ہے وہ سموٹ انپلیزنٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو سمیل ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کی جو سمیل ہے وہ سموٹ انپلیزنٹ ہوتی ہے تو میں یہاں لکھ لوں گا انپلیزنٹ پی ایل ای 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 این ٹی سموٹ انپلیزنٹ اس کے بعد اگر ہم سولیبلیٹی کی بات کریں کہ ان کی solubility کیا ہے water میں ان کی کیا solubility ہے solubility یعنی water میں کتنے یہ حل پذیر ہیں تو first four جو ممبر ہیں فارمیک ایسرڈ, ایسٹیک ایسرڈ, پروپینویک ایسرڈ اور پھر بیوٹینویک ایسرڈ یہ بہت زیادہ solubile ہیں water میں very solubile very solubile very solubile in water اور کان سے جی یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں c1 سے لے کے c4 تک جس میں چار کاربن ہوں گے اس کو ہم کہیں گے butanoic acid اور اس کا میں یہاں پہ اگر فرمولا لکھوں تو کس طرح سے لکھوں گا کہ یہاں پہ ایک ch2or add کر دوں گا ch3, ch2, ch2 c double bond o, o, h اس کو ہم کیا کہتے ہیں butanoic acid butanoic acid oic جو ہے اس کی suffix ہے میں پہلے بھی ہم previous videos میں بات کر چکے ہیں کہ oic acid ٹھیک ہے ان کی suffix ہے butanoic acid a, c, i, d ٹھیک ہے تو یہ ان کا iupec name ہے international union of pure and applied chemistry کی طرف سے یہ recommended name ہے اور ہم اس کو use کرتے ہیں butanoic acid ٹھیک ہے one, two, three, four four carbon ہیں تو ہم کہیں گے butanoic acid تو solubility first four جو member ہیں ان کی solubility جو ہے water میں بہت زیادہ ہے very soluble ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ due to hydrogen burning ٹھیک ہے intermolecular hydrogen burning کی وجہ سے intermolecular intermolecular hydrogen burning hydrogen burning کے لئے میں اس طرح سے لکھ لوں گا h burning ٹھیک ہے کس طرح سے ہوتی ہے intermolecular hydrogen burning تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں جیسے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کوئی بھی ایک کرباغزالی کیسڈ ہے اس طرح سے ہوگا r c double burn o اور اسی طرح سے o اور یہاں پہ ہوگا h ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک اور اس کا molecule میں اگر یہاں پہ لکھوں گا تو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ r اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس c اس کے بعد یہاں پہ o اس کے بعد double burn o اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا کہ یہاں پہ h آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو oxygen کیونکہ highly electro negative element ہے یہ جو ہے یہ یہ کیا کرے گا اس پہ partial negative charge ہے اس پہ partial positive charge ہے اور اسی طرح اس پہ partial negative charge ہے اس پہ partial negative charge اس پہ partial positive charge ہوگا کیا کیونکہ oxygen highly electron negative ہے یہ hydrogen کے ساتھ جو shared pair of electron ہے اس کا hydrogen کا بھی electron ہے اس کو اپنے طرف زیادہ attract کرے گا جس کی وجہ سے polarity produce ہو جائے گی پول بن جائیں گے partial positive اور partial negative ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ hydrogen ہے یہاں پہ ایک molecule جس کو ہم کہتے ہیں hydrogen burning اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کرباغزلی asset کے اندر جو ہے وہ hydrogen burning ہوتی ہے جس کی وجہ سے inter molecular hydrogen burning ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ وارٹر میں soluble ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم boiling point کی بات کریں تو boiling point ان کا high ہوتا ہے کیوں وہ high ہوتا ہے due to hydrogen burning boiling point کے لئے میں اس طرح سے لکھوں گا bp اور یہ کیا ہوتا ہے high ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ بھی inter molecular hydrogen burning ہوتی ہے اور solubility first four member جو بہت زیادہ soluble ہیں اس کی بھی کیا وجہ ہے کہ inter molecular hydrogen burning کے molecule کے اندر hydrogen burning ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ water میں solubile ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پہ melting point کی بات کریں تو melting point انکریز ہوتا ہے irregularly melting point increases irregularly I double R میں یہاں لکھلیتا ہوں irregularly کس طرح سے کہ جو even number of ایسے کارباغزیلی کیسٹ جن میں even number of carbon item ہیں even number ہیں carbon جو ہے وہ even number میں ہے carbon کے لئے میں سی لکھوں گا ان کا جو melting point ہوگا relatively high ہوگا ہی جی ہے یہاں پہ میں بات کروں butanoic acid اس میں چار carbon ہیں ٹھیک ہے تو 4 جو even number ہے تو اس کا جو melting point ہوگا وہ زیادہ ہوگا c5 سے c5 جو ہے جس میں carbon 5 ہے یعنی pentanoic acid اس کا odd number ہوگا carbon کیا odd number of carbon ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ان کا melting point جو کم ہوگا جو even number جس even number of carbon item موجود ہوں گے اس طرح سے آج ہم نے کچھ physical properties کی بات کی کرباگزیلی acid کی کی کرباگزیلی acid کی physical properties کیا ہیں